موسیقی این ٹی وی اردو سٹوڈیو کے معزز ناظرین اسلام علیکم کرسمس جشن ولادت مسیح یا عید ولادت مسیح مسیحت میں اسٹر کے پاس سب سے اہم تہوار سمجھا جاتا ہے دراصل اسٹہوار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ منائی جاتی ہے جو عیسائی دنیا کے مطابق 25 دسمبر ہے اسی کی دیکھا دیکھی مغرب میں آباد کچھ مسلمان بھی اسٹہوار میں شرکت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لئے بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا وہ عیسائیوں کے لئے لیکن تاریخی ذرائع اس سے اتفاق نہیں کرتے اور دراصل یہی آج کا ہمارا موضوع ہوگا لیکن اس سے قبل حسب روایت اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی تباہ دیں تاکہ اس طرح کی نئے آنے والی ویڈیوز کی بیل نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے نیز ویڈے پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے پانچ موتبر ترین امبیاء میں ہوتا ہے جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لئے مسیحہ مانتے ہیں کیونکہ وہ دجال کو قتل کر کے دنیا کو اس کے فتنے سے نجات دلائیں گے لہٰذا جس طرح مسلمان عید ملاد و نبی مناتے ہیں اسی طرح کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملاد منانے میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدائش کس تاریخ کو ہوئی موریخین کے مطابق یہ تاریخ کا متنازہ ترین موضوع ہے کرسمس کا تیوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیا جانے کے دو سو سال بعد شروع ہوا یعنی سن دو سو میں جبکہ سرن چار سو تک یہ عیسائی دنیا میں مقبول ہو گیا کرسمس کے جشن کا آغاز چوبیس دسمبر کی رات پچیس دسمبر ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے راسخ حقیدہ مشرق عیسائی اس دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں جبکہ چرچوں میں بقاعدہ عبادت کا اعتمام کیا جاتا ہے اور کرسمس کے حوالے سے خصوصی نغمیں بھی گائے جاتے ہیں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدائش کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے قرآن پاک کی سورہ مریم سے ہمیں واضح پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدائش دسمبر کی سردیوں میں نہیں بلکہ گرم موسم میں ہوئی جب خجوریں پک چکی تھی یہ دعوی صرف قرآن کا ہی نہیں کچھ راسک حقیدہ پادری بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے انگلیکن چرچ نے اس تہوار پر پابندی لگا دی تھی جبکہ آرمینیا کا کلیسہ چھ جنوری کو کرسمس منایا کرتا تھا جبکہ بعض عیسائی پھر کے سات جنوری کچھ آٹھ جنوری تو کچھ انیس جنوری کو جشنے ولادت مسیح مناتے تھے یوں عیسائی دنیا میں ولادت مسیح کی تاریخ پر ہمیشہ سے ہی اختلاف رہا ہے رہی بات پچیس دسمبر کی تو موریخین کے مطابق پچیس دسمبر کے اس تہوار کا تعلق بھی ہالوین سے ہے جب شمال کے برفیلے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہالوین کے آغاز سے شدید تھنڈ کا شکار ہوتے تھے ہالوین سے لے کر دسمبر کے آخری عشرے تک سورج شمالی علاقوں ناروے سویڈن وغیرہ میں مو تک نہیں دکھاتا تھا شدید تھنڈ میں امواد کا سلسلہ بڑھ جاتا تھا لہٰذا یہ لوگ دسمبر کے آخری عشرے میں جب سورج پہلے بار مو تکاتا تو ان علاقوں میں جشن منایا جاتا تھا ان لوگوں کو شدید تھنڈ کے موسم میں معلوم ہوا کہ اس موسم میں تمام نباتات ختم ہو جاتی ہیں سوائے پہاڑوں پر اگنے والے ایک خاص ترخت کے جو سورج کی روشنی نہ ہونے اور شدید برف ہونے کے باوجود زندہ رہتا ہے تو یہ لوگ تھنڈ شروع ہونے سے پہلے اس ترخت کے شاکیں کاٹ کر اپنے گھروں کے باہر بطور تعویز رکھتے تھے ان کے مطابق یہ درخت زندگی کی علامت ہے اور اگر یہ اس سردی میں ہمارے گھر کے باہر رہا تو یہاں موت نہیں ہوگی اور پھر جیسے سورج پہلے بار چوبیس پچیس دسمبر کو مو دکھاتا تو یہ لوگ خوشی میں اس درخت کو آگ لگا کر جشن منایا کرتے تھے اور یہی درخت آج کرسمنس ٹری کے نام سے مشہور ہے جس پر رنگ برنگی روشنیں لگا کر سجائے جاتا ہے شمال میں رہنے والے لوگ اس سردی تھنڈ میں ایک درندے کا بھی ذکر کرتے تھے جس کا نام نکلس تھا جو اس تھنڈ میں لوگوں کی روح قبض کرتا تھا اور ہوا میں اڑتا تھا لیکن آج یہ سینٹ نکلس پن گیا ہے جسے عرف عام میں سینٹا کلاس کہا جاتا ہے جو سردیوں کا زور ٹوٹنے پر لوگوں کی چمنیوں سے تحائف ڈالتا ہے موریخین کے مطابق یورپی زمینہ جہلیت کا یہ تہوار ہالوین کی طرح عیسائیت میں داخل ہو گیا جو سب سے پہلے رومن امپائر کے زیر سایہ عیسائیت میں داخل ہوا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جوڑ دیا گیا حالانکہ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش کے وقت جرواہے اپنے ریورڈ باہر باندھ رہے تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گرمیوں کا موسم تھا کیونکہ یوروشلم میں دسمبر میں ریورڈ کو باہر باندھنے کا مطلب انہیں مارنا ہے امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر